اچھا بہت بھی آپ عذاب کی بات کریں جنوری میں تو یہ جو لوگ جتنے بھی لوگوں تک پیغام پہنچے گا جو سن رہے ہیں تو یہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو عذاب اللہ کا آنا ہے امام مہدی کی مخالفت کی وجہ سے تو یہ کس نویت کا ہوگا اور اس کی لپیٹ میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو ذمہ داران ہیں مطلب جیسے آرمی ہوگئی یا جو کمران ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت آلات کو بدلنے کی تو صرف ان پہ آنا ہے یا یہ مطلب کہ سارے لوگوں پہ اس کا اثر ہوگا نویت اس کی کیا ہو سکتی ہے عام عوام کے لئے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اصول بتائے ہیں کہ وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا عذاب اور آفت میں بھیجتا ہوں تو پھر وہ صرف ظالموں پہ نہیں آتی وہ خاموش رہنے والوں پہ بھی آتی ہے وہ ظلم کرنے والوں پہ بھی آتی ہے سب پہ آتی ہے صرف اس سے بچتے وہی ہیں کہ جو حق کا ساتھ دینے والے ہو یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ تو پہلے سے اللہ کا اصول چلا آرہا ہے اس وقت تو سات لاکھ سال ہوگے انسان نہیں صدر رہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اب یہ میرا غصہ جس چیز پہ بھی پڑے گا یہ نوٹ کر لیں جس چیز پہ بھی پڑے گا چاہے وہ آپ لوگوں کا آپ کی خوراک ہو توام ہو آپ کا سسٹمز ہو آپ کی بستیاں ہو کچھ بھی ہو وہ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دیا ہے کہ اللہ کا قرآن اس پہ اترتا تو وہ اللہ کے روب سے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن اب اللہ تعالیٰ کا تیش ہے تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا ہم اتنا ہی جانتے ہیں